درشبوں کو دے دے بڑی خبر اسے سے جڑی ہوئی یہ ہے کہ مختار انساری کے پریوار کا بہت بڑا آروپ ہے اور آروپ یہ ہے کہ مختار انساری کو زہر دیا گیا ہے مختار انساری کے بیٹے عمر کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پتا کو خانے میں زہر دیا گیا جس سے ان کی طبیت بگڑ گئی اتنا ہی نہیں انہوں یہاں تک دعویٰ کیا کہ ان کے پتا مختار انساری نے انہیں خود بتایا تھا کہ جیل میں انہیں زہر دیا جا رہا ہے یہ بڑی خبر ہے اور بہت بڑا آروپ بھی یہاں پر لگایا گیا ہے کھانے میں زہر دینے کا پریوار نے آروپ لگائے اور کہا کہ اس کے بعد ہی تبیت بگڑی اور اس کے بعد خبر ہی آئی کہ ان کی موت ہو چکی ہے ان کی موت کر دیا پاپہ نے خود بتایا اس کے مطابق یہ ہی ہے کہ ان کو اس لؤ پوائزن دیا جارہا ہے اس کو وہ کئی بھار سے آمیت لائیو میرے ساتھ موجود ہے آمیت جو آروپ مقتار انساری کی بیٹے نے لگایا ہے اس کو لے کر راجنیتی بھی بہت ہو رہی ہے جو تمام پارٹیاں ہیں ان کی طرف سے بیان دیا جا رہا ہے کہ سلو پویزن کو لے کر شکایت پہلے بھی درج کرائی گئی تھی پھر آخر اس پر جانچ کیوں نہیں کی گئی دیکھیں اس بات کی بھی سچائی ہے جب دو دن پہلے یعنی چھبیس مارچ کو جب مقتار انساری کی تبیت خراب ہوئی تھی تو اب مقتار انساری کو یہیں اسی میڈیکل کالیج میں لاکر ایڈمیٹ کرائی گیا تھا اور اس دوران آئیسی ایو میں وہ ایڈمیٹ تھے اور ڈاکٹروں نے دس جانچ ان کی کرائی تھی دس جانچ میں کہیں سے بھی سلو پویزن کہیں سے بھی جہر کی بات نکل کر سامنے نہیں آئی جس کے بعد جیل پروساسن نے سیرے سے اسے خارج کیا تھا بادہ بنگ کی کوٹ میں بھی بکائے دے کچھ دنوں پہلے مقتار انساری نے ایک اپلیکیشن دائر کی تھی جس میں انہوں نے اپنے آپ کو سلو پویزن دینے کی بات کہی تھی جس کے بعد کوٹ کا ورڈکٹ بھی آیا تھا کوٹ نے سیکیورٹی بڑھا دی تھی تو مقتار انساری کا جو ہائی سیکیورٹی سیل ہے اس کے باہر سیکیورٹی بڑھا دی گئی تھی ساتھی ساتھ سی سی ٹی وی سے لگاتار مقتار انساری پر نگرانی رکھی جا رہی تھی باندہ جیل پروساسن تو نگرانی رکھی رہا تھا ساتھی ساتھ لخنو سے بھی لگاتار نگرانی رکھی جا رہی تھی تو ایسے میں جیل پروساسن کے طرف سے صاف کہا گیا کہ ان کے پاس ایوڈنس ہے ان کو کسی بھی طریقے سے جہر نہیں دیا جا رہا ہے جو مین وجہ بتائی جاری ہے مقتار انساری کے موت کی کہ مقتار انساری روزہ تھے جب دو دن پہلے انہیں لاکر یہی میڈیکل کاللیج میں ایڈمیٹ کرایا گیا تھا تو اس دوران ڈاکٹروں نے مقتار انساری سے روزہ نہ رہنے کی بات کہی تھی لیکن مقتار انساری نہیں مانے وہ لگتار روزہ تھے جس کے بعد جو ان کی سواست ہے وہ لگتار گرتا رہا سواست ڈاؤن ہوتا رہا اور کل پیٹ درد کی شکایت ہے وہ سہج ہوئے گر گئے بہوس ہوئے اس کا جیل پرساسا نیہا لے کر آیا چھیک کہ یعنی کی وہ روزہ میں تھے اور ان کی تھوڑی طبیت یہاں سے بگڑتی ہے یہ جیسی جانکاری آپ دے رہے آپ بنے رہی ہیں امیت میں لوٹوں گے آپ کے پاس مقتار کی موت کے بعد اتر پردیش کی مکھے منتری یوگی آدھتنات نے اپنے آواز پر بیٹھک بلائی جس میں ادھکاریوں کو مکھے منتری یوگی آدھتنات نے کڑے نردیش دے دیئے ہیں انہوں نے کسی بھی حال میں پردیش میں کوئی بھی آپری یہ گھٹنا نہ ہو اسے سنشت کرنے کے نردیش ادھکاریوں کو دے دیئے ہیں اور آپ کو یہ بتا دیں کہ سرکشا ویوستہ چاک چوبند اس لحاظ سے بھی کر دی گئی ہے اس خبر کے بعد مانا یہ جا رہا تھا کہ ایسی کوئی بھی گھٹنا نہ ہونے پائے جس سے ماحول خراب ہو سکے یا کوئی بھی استطی بگڑنے پائے اسی لیے آپ دیکھیں کہ اتر پردیش کے جو مکھے منتری ہے وہ خود اس بات کو لے کر یہاں پر گمبھیر دکھائی دے رہے ہیں کسی بھی حال میں اپری اگھٹنا نہ ہو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کچھ ایسے جگہ بھی سامنے آئی جہاں پر دھارہ 144 تک بقائدہ لگا دے گئی کیونکہ مختار انساری کی موت یہ سب سے بڑی خبر ہے اور مختار انساری کی موت کے بعد حالات کیسے ہو سکتے ہیں آمیت اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے جو رسوک لیے ہوئے یہ وقتی تھا کیونکہ آپ دیکھئے دو بار عمر قید کی سزا ضرور ہوئی ہوگی لیکن ایک لمبا عرصہ رہا امیت جب وہ جیل میں رہ کر بھی بس نومینیشن فائل کرتے ہیں اور جیل میں رہ کر کوئی چناو پرچار نہیں ہوتا لیکن چناو جیت جاتے ہیں ودھائک بن جاتے ہیں تو ایک روبین ہود والی جو چھوی ہمیشہ سے مختار انساری نے بنانے کی کوشش کی یعنی کہ آپ اپراد بھی کرتے رہیے اور اپنے جو لوگ ہیں اپنے علاقے کی ان کو بھی ساتھ ملے کر چلتے رہیے اور اس میں وہ لمبے سمیں تک کامیاب بھی ہوئے آمیت جی ہاں دیکھیں روبین ہود والی چھوی کیا بات کرنا ہے تو وہ روبین ہود ہی نہیں وہ جس پر ہاتھ رکھ دیتے تھے جس کانڈیڈیٹ کو وہ چاہتے تھے کہ وہ کانڈیڈیٹ جیتے یا وہ کانڈیڈیٹ ہارے پروانچل سے وہی کانڈیڈیٹ جیتا تھا وہ ہی امیدوار ہارتا تھا تو جاہیر طور پر روبین ہود کی چھوی مکتار انساری کی کئی دسک تک پروانچل میں بنی ہوئی تھی مکتار انساری کے بیٹے امر انساری ایک اپڈیٹ کرا دو کہ امر انساری کو دسٹرک امرنسٹریشن نے پولس امرنسٹریشن نے ساڑھے ساتھ بجے ساڑھے سات بجے یہاں پر بلایا ہے کاغجی کارواہی رات میں ہو چکی ہے ساڑھے ساتھ بجے جیسے ہی عمر انسانی یہاں پر پہنچیں گے اس کے بعد جو پانچ ڈاکٹرز کی جو پینل ہے وہ تب تک یہاں پر پہنچ جائے گی اور اس کے بعد پوسٹ موٹم کی جو پرکریہ ہے جو پروسس ہے وہ اس کی سلوات کر دی جائے گی میں ایک تصویر یہاں پر آپ کو دکھا دوں کہ لگاتار یہاں پر گہما گہمی یہاں پر ابھی بھی بنی ہوئی ہے عالی ادھکاری ای ڈی ایم رانگ کے ادھکاری بیتی رات یہاں پر موجود تھے اور وہ لگاتار پوری رات ای ڈی ایم رانگ کے ادھکاری یہاں ہی پر تھے اور دیکھیں کس طریقے سے اترپدیس پولیس کے جوان چوز درست ہیں کسی کو بھی آگے جانے نہیں دیے جا رہا ہے صرف عمر انسانی یہاں پر آئیں گے اور عمر انسانی جو یہ بیریکیٹنگ آپ دیکھتا رہی ہے اس بیریکیٹنگ کو پار کے اور عمر انسانی کر پائیں گے اور ویڈیو گرافی ہوگی مکتار انساری کے پوسٹ مارڈم کے اور ویڈیو گرافی جب پوری طریقے سے کمپلیٹ ہو جائے گے یہاں پر اور بھی بیریکیٹنگ یہاں پر لگائی جا رہی ہے کافی سمویدنسیل ماملہ ہے جیسے ہی موت کی خور نکل کر بیتی رات سامنے آئی اس کے بعد سے ہی ہم نے دیکھا کس طریقے سے اس پورے ماملے پر راجنیتی سوری ہو گئے پپو یادو بیہار کے پونیا سیر سے چونہ لڑنا چاہتا ہے لیکن انہوں نے اپنے ووٹروں کو خوش کرنے کے لیے مکتار انساری پر ٹویٹ کر دیا سریندر راجپود کانگریس پارٹی کے نیتا انہوں نے سیدھے سیدھے سوال اٹھا دیا سلو پویزن والی بات پر جانچ کی بات کہی امیق جمعی جو کی سمجھبادی پارٹی کے نیتا ہے انہوں نے سیدھے سیدھے سوال اٹھایا حالانکہ جو سمجھبادی پارٹی کا جو اوپیسیل ٹویٹ تھا بہت سدھا ہوا ٹویٹ تھا لیکن جانچ تو ہوگی اس میں کوئی دور آئے نہیں جب دو دن پہلے جب مکتار انساری کو یہاں پہ ایڈمیٹ کر آئے گیا تھا اس دوران بھی جانچ ہوئی تھی دس ٹیسٹ کیے گئے تھے سلو پویزن کی کہیں سے بات نکل کر سامنے نہیں آئیتی اب جب سلو پویزن کی بات ایک بار پھر سے ان کا پریجن اٹھا رہا ہے تو جانس تو جاہر طور پر اس میں ہوگی ٹھیک ہے آمیت آپ نظر بنا کے رکھے گا یہ بہت بڑی خبر ہے مکتار انساری کی موت ہو چکی ہے اب چکی جیسا آپ جانکاری دے رہے ہیں آٹھ بجے کا وہ وقت ہوگا جب پانچ ڈاکٹرز کا پینل پوست موٹم شروع کرنے والا ہے اس خبر پر نظر بنی رہے گی بنے رہی ہے آمیت ہمارے ساتھ حالت میں میڈیکل کالج میں لے کے جاتے ہی سی سی یوں میں ان کو ریفر کیا گیا نو ڈاکٹرز کی ٹیم بنائی گئی جو لگاتار پریاس کی کہ مکتار انساری کسی بھی طریقے سے اب بچ جائیں ان کی طبیت فرصے ٹھیک ہو جائے لیکن آخر کا نو ڈاکٹرز بچار نہیں پائیں اور مکتار انساری کی موت ہو گئی ہے اب اس پورے ماملے میں پورے ماملے میں جو ہے وہ ایک سو چوالیس دھارہ پورے اتر پردیس میں لگا دی گئی ہے اور خاص طور سے اتر پردیس کے گاجی پور جیلا جو کی مکتار انساری کا پیتریک نواز ہے وہاں پر کافی جیادہ ڈپرائمنٹ کی گئی ہے پولیس فورس کی پی ایسی کے جوان وہاں پر ہیں ساتھی ساتھ اگر ہم بات کریں تو وہاں پر پراملیٹری فورس کے جوان بھی وہاں پر موجود ہیں اب آجمگڑ جیلے میں لگا تار پیٹرولنگ ہو رہی ہے مو جیلے میں لگا تار پیٹرولنگ ہو رہی ہے اور باندہ میں میڈیکل کو باندہ میڈیکل کالیج میں کہ وہ انہی لوگوں کو اندر جانے دیا جا رہا ہے جو پریچیت ہیں جو نون چہرہ ہیں باقی جن کو نہیں جانتے ہیں جن کو امرجنسی نہیں ہے کو اب اسپطال میں جانے کی انہیں نہیں جانے دیا جا رہا ہے تو پوری طریقے سے کوئی اپریہ گھٹنا نہ ہو اس کو دھیان میں رکھ کے اترپدیس پولیس لگتار ہوا کام کر رہی ہے سوسل میڈیا پر لگتار نظر بنائے ہوئے ہیں اترپدیس پولیس کی کوئی بھڑکاؤ پوسٹ نہ ہو جسے افوان نہ فیلے اور نیوزیٹ ان انڈیا بھی لگتار اپنے درسکو سے اپیل کرنا ہے کہ کسی کے بھی بھڑکاؤ پوسٹ پر وہ نہ جائے کیونکہ دو دن پہلے ہی چھبیس تاری کو جب مقتال انسانی کی طبیت خراب ہوئی تھی تو اس دوران مقتال انسانی کو اسپطال میں جیل پرشاسن لے کر گیا تھا اسی دوران پھرسک جو ڈاکٹر تھے وہ آئی سیئو کے اندر لے کر گئے